ہاردیک پانڈے کی گلفرنڈ نتاسا کے سنگ ریلیشن میں تھے علی گونی اس وجہ سے ٹوٹا تھا رشتہ علی گونی اور جیسمن بسین کا ریلیشنشپ ان دنوں سنکھیوں میں ہے جیسمن سے پہلے علی کا نام کئی اور ایکٹرز کے ساتھ جڑ چکا ہے علی گونی اپنی لف لائف کے لیے پہلے بھی چرچہ میں رہ چکے ہاردیک پانڈے کی گلفرنڈ نتاسا اسٹین کووک کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ رہا ہے دو ہزار چودہ میں دونوں ریلیشن میں تھے ساتھ میں نجبلی سیجن نو میں ایکس کے طور پر حصہ لیا تھا دونوں نے ایک سار ڈیٹنگ کی اس کے بعد نتاسا کی دوستی ہاردیک پانڈیا سے ہو گئے پھر دونوں کو پیار ہو گیا علی گونی نے ٹائمز کو دیئے ایک ایڈری میں نتاسا سے الگ ہونے کی وجہ کلچرل ڈیفریرسنز بتائی تھی انہوں نے کہا تھا ہم ساتھ نہیں رہتے مجھے لگتا ہے کہ میں ایک بھارتی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ہمارے کلچرل بیکگراؤنڈ کی وجہ سے ایڈجیسٹ ہونے میں کافی دکت آ رہی ہے میں ان کو سپا میں دیتا ہوں علی گونی کا نام صبحی جوسی کے ساتھ بھی جڑا تھا صبحی نے ایک انٹرویو کے دران اس بارے میں بات کی تھی انہوں نے کہا تھا میں اس بات سے انکار نہیں کرو گی کہ میں علی کو بھانک اچھی طرح جانتی ہوں لیکن یہ بات میں اس پر چھوٹی ہوں کہ میں مجھے ایکس کہنا چاہے گا بیش فرینڈ علی گونی یہ محبتیں انہوں نے رومی بھلا کے تردارے میں نجر آ چکے ہیں اس دوران ان کی اسٹار کشنی مکھر جی کے ساتھ ڈیٹنگ کی خبریں آئی تھی یہ ٹائمز کو دیئے انٹرویو کے دوران کشنی نے انہوں نے ان ریپورٹس کو غلط بتایا تھا انہوں نے کہا تھا علی اور میری فیملی ایک دوسری کو اچھی طرح جانتی ہے اس لئے میں اس کے ساتھ گھومتی رہتی ہوں فلمیں دیکھنے وہ بینر کے لیے ساتھ جاتے ہیں لیکن وہ صرف دوست ہیں علی گونی جب بگ بوچ چودہ میں آئے تھا دو بھائی جسمین کے بیش فرینڈ کی طرح آئے تھے ان کا مقصد جسمین کو سپورٹ کرنا تھا پہلی بار بھائی جسمین کو بچانے کے لیے شو سے آؤٹ ہو گئے تھے جسمین کے الیکشن پر علی جس طرح سے روی سلمان خان کو بھی رونا آ گیا تھا اس کے بعد سے دونوں کے بیچ پیار اور شادی کے چرچہ ہو رہے ہیں جسمین اسی سن علی سے شادی کرنے کی ایک چھا جتا چکی ہے